السلام علیکم کیسے آپ سامید ہیں آپ سب خریت سنگئے مجھے ہم اپنے کزن کے گھر میں اس کے پاس دو مرگی ہیں حسیل اس کے بچے آپ کو دکھاتے ہیں ابھی دوستو یہ میرے کزن کی مرگی کے بچے ہیں سارے حسیل ہیں پیارے پیارے کتنے ہیں سولہ بچے ہیں ماشاءاللہ ابھی ہم اس کو بند کرنے لگے ہیں جلدی سے لے جاتے ہیں بند کرتے ہیں آپ کو دوسری مرگی بھی دکھاتے ہیں اس کے 18 بچے ہیں دوسری مرگی کے 18 بچے ہیں اچھا جی جلدی 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 جلو یہ دیکھیں یہ مکان میں چلے گا ایک مرگی کو ہم نے اندر باندھ کر دیا اس کے سولہ بچے اور دوسری مرگی کے بچے آپ کو دکھاتے ہیں اس کے اٹھارہ بچے ہیں دوسری مرگی کتہ ہے اچھا یہاں پر اس کو کھولو ماشاءاللہ یہ دیکھیں اس کے کتنے اٹھارہ ہے ماشاءاللہ پیارے پیارے یہ دیکھیں اب میں گھر پہنچ گیا ہوں اور آج ہمارے فرم کی یہ والی دیوار بنا رہے ہیں آج اس کو کمپلیٹ کر رہے ہیں اور ساری سیٹنگ تبدیل ہو گیا ہماری بکریوں کے بچوں کا پڑا یہاں پر تھا پہلے اس کو ہم نے سائیڈ پر اٹھا دیا یہاں پر دیوار تبیر ہو رہی ہے اور یہ جگہ چھوڑی ہے وہاں پر بھی یہاں پر لگنے ہے گیڈ اور پھر ہمارے کبودرو کا مکان بھی ٹوٹ جائے گا اور بکریوں کا باڑا بھی کلوز ہو جائے گا اس کو پھر مزید آگے بڑھا دیں گے ہمارے چنیوٹی بکری کے بچے جو تھے اس کو بڑے بھائی نے سجا دیا ہے آپ کو دکھاتے ہیں یہ دیکھیں یہ دونوں سجے ہوئے ہیں ان کو گانی پہنائی ہے سرائیکی میں ہم گانی بولتے ہیں پہلے اردو میں کیا بولتے ہیں یہ دیکھیں گانی 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 یہ دیکھیں جی ماشاءاللہ کافی پیارے لگ رہے ہیں یہ دیکھیں چلو بھائی جاؤ دوسری کو لے آؤ لے آؤ یہ دیکھیں اس کو بھی سجا دیا ہے کیا کر رہے ہو تم بھی یہ دیکھیں دونوں کو آپ پکڑ لیا ہے دونوں ایک ساتھ کافی پیاری لگ رہی ہیں ابھی بکرے کو اور بکریوں کے بچوں کو تازہ تازہ گاس ڈالا آئے اور یہ کھا رہے ہیں اور کبوتروں کو باہر نکالا ہوا ہے ان کا دروازہ میں کھولتا ہوں یہ اندر جائیں گے بچوں کو فیڈ کرائیں گے دروازہ چھوٹے بھائی نے باندھ کر دیا ہے ہماری اس کبوتری نے ایک اندہ دے دیا ہے یہ دیکھیں ہماری یہ کبوتری اس نے آپ یہاں پر گھنسلہ بنا رہی ہے دیکھیں پہلے اس نے یہاں پر اندے دیا دیا اور یہ دیکھیں ان کے بچے کافی پڑے ہو چکے ہیں اب یہ یہاں پر گھنسلہ بنا رہی ہے اب ہم اپنی بکریوں کو کھیت میں لے آئے ہیں گھاس کھا رہی ہیں اور ہم نے سبزی کاشت کیا ہے ٹومائٹو اور مختلف کسام کی سبزی وہ آپ کو دکھاتے ہیں اور بکریں کھیت میں ساری پھیلی ہوئے ہیں گھاس کھا رہی ہیں یہ دیکھیں کہ ساری بکریں یہاں پر گھاس کھا رہی ہیں پھیلی ہوئے ہیں دو تین میرے نزدیک ہیں باقی دور ہیں یہ دیکھیں زوم کر کے آپ کو دکھا رہا ہوں یہ ہے دوستو ہماری سبزی ٹاماٹر میرچ پیاز اور اس سائیڈ پر قدو ہیں کرلے ہیں اور توری وغیرہ اور یہ آپ دیکھ سکتے ہیں اس کے اوپر ایک ٹاماٹر لگا ہوا ہے یہ دیکھیں چھوٹا سا پتہ ہے اس کے اوپر ایک ٹاماٹر لگتا ہے اور جلد ہی ساری سبزی جائے تیار ہو جائے گی پھر ہم توڑیں گے پکائیں گے اور مستری صاحب آج مجھ سے نراض ہو رہے تھے کہ آج آپ نے مجھے ویلاگ میں نہیں ڈالا اور پھر چلیں گے اس کے ملاقات آپ سے کرائیں گے اور اس کو بھی ویلاگ میں ڈالیں گے اب ہم اپنے جانورو کو غاس ڈال رہے ہیں دوپیر کا آگت ہے اور ہمارے جانور سائی کے لیچے بیٹھے ہوئے عام کے درخت کے لیچے غاس ڈالتے ہیں اور پھر ان کو کھولتے ہیں غاس ڈال دیا جانورو کو اور بکریوں کو مستری صاحب ملاقات کریں کیسے ہیں آپ طبیعہ سیہ ٹھیک ہے کام جاری ہے یہ دیکھیں ادھر بندیویں عام کے نیچے ابھی کھولتے ہیں لے جاتے ہیں چلو 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 آجو 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 جانورو کو عام نے کھول لیا ہے اور باندھ دیا ہے ان کے جگہ پر آپ یہ غاس کھا رہے ہیں ادھر کام جاری ہے چلو جی یہ لو پانی ابھی دانہ ڈالتا ہوں تم کو یہ لو دانہ جانورو کو ہم نے غاس ڈال دیا ہے کبوترو کو دانہ ڈال کر ان کو اندر بند کر دیا ہے اب بکریوں کے لیے غاس لیتے ہیں یہاں سے اور ان کو ڈالتے ہیں کٹا ہوا غاس ہے تازہ تازہ میں نے کپڑے میں لے لیا ہے ابھی لے جاتے ہیں بکریوں کو ڈالتے ہیں بکریوں کو میں نے غاس ڈال دیا ہے اور آج ہماری یہ والی دیوار کمپلیٹ ہو گیا ہے دوستو یہ تھی آج کی ہماری ویڈیو اگر ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک لازمی کیجئے گا اور چینل کو سبسکرائب بھی لازمی کر دیجئے گا ملتے ہیں نیکس بلاغ میں ابھی کے لیے اجازت اللہ حافظ